السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی سنڈے کب ہو گئے تو سنڈے کے دن ہمارے میں بیڈیو آن رہی ہیں پراتھے اور یہ ویڈیو کے چکر میں پراتھے پھر سے جل جاتا ہے خاص طرح پر انڈا اور پراتھے جوئے گا بس کبھی گیس کا پتہ نہیں چب سے کبھی اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو کبھی بلکل بھی غائب ہوتی ہے تو بس میں نے دور سے ملائی نکال دی تھی سادو بنا دیا تھے میں نے پراتھے اور ساد میں میں نے شامی کباب بنا دی تھی شروع میں نے ایک ہی کباب بنایا تھا ہزبین کے لیے لیکن پھر وہ میرے بیٹے نے لے دیا تھا تو پھر میں نے ہزبین کے لیے ایک اور بنا دیا تھا تو بس میں خود ملائی کے ساتھ ناشتہ کروں گی پراتھا فاؤی اور بس چائے ہماری بن ہو گئی گئے اور یہ جو اینا پھر شامی کباب کے مارے بن رہا ہے تو یہ میں نے پریز کر پر رکھے گئے اس کے لئے میں پسا شیئر کر چکھوں ہوں بہت ہی مزے کہ کباب بنے تھے تو بس دن کو لنچ میں یہ تھے ملائی کے پنجے تو یہ میں نے آلو کا پلاو بنایا تھا تو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھے یہ سادن ملائی کے پنجے ہوا نا سادن تو یہ بہت ہی بزیدار سا سادن تھا تو بس یہ پلاو دو جو ہے نا تھوڑا سا جیسے نیا نیا ایسا لگ رہا تھا کہ تازہ بنایا ہونا تو میں اسی طریقے سے نا پلاو میں اگر کل رات کا پلاو یا ایک دن پہلے کا پلاو نا پاس میں سادن ڈال کر اس کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں ایسا لگتے ہیں جیس ملائی کے تازہ پلاو بنایا گیا ہو بس درسل میں نے اسے پراتھا تو بنا دیا تھا لیکن درسل کھایا بالکل بھی نہیں گیا تھا تو ہزمینڈ اور بچوں نے تو گیارہ بجے ناشتہ کیا تھا تو وہ تو نہیں کھائیں گے تو مجھے دہی تھی ٹاکٹھے کے ٹائم پھر ہلکے پھر میں نے جو ہے نا یہ کھانا کھان گیا تھا اپنا اور اس سے بھی میں نے ہافت چام کھائے تھے تو ہافت پھر جو ہے نا رہ گئے تھے تو بس گرمی ہو گئی اتنا کھانے پھینے کا دل نہیں کرتا اور ایک ٹائم اگر آپ روٹی بنا دے پھینے ٹائم روٹی کھانے کا بھی دل نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے کہ چاور وغیرہ ہو مجھے چاور بہت زیادہ بسندے یہ میں زیادہ تر بناتی رہتی ہوں اور بیچ میں کیونکہ میں ناشتہ صحیح نہیں کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا میرے بھی پیلو ہوئے تو پھر میں نے کیلسیم کییک ٹیملیٹ دے کے پانی بنا دی میں یہ اکثر ابھی گرمی ہو گئی ہے تو میرے سے ناشتہ تمہیں بالکل بھی نہیں ہوگا تو پھر میں ایک ٹائم روٹی دیتی ہوں بھی بجے کے ٹائم یہ کھانے سے پھیل دے رہا مجھے لگ رہا کہ میرے بھی پیلو ہو رہا ہے تو بس پھر میں نے دل دیتی ہوں مجھے اس کا اورنج والا فلاور برکل بھی نہیں پسند اس کے لیے گے یہ کھلا والا فلاور لے دیتی ہوں اور یہ جو ہے نا پھر ہم کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد تو یہ مزدار سا جو ہے نا ہمارا کھانا ہے اور میں نے بنائے تھے کیا میں نے بنائے تھے آرکیما تو بس یہ ہو گیا تھا ہمارا کھانا اور پھر اسے اگلے دن کا گریپ ہے اور میں نے بیٹے کو بیٹے لیا تھا سکول ہزبن چرے گئے تھا آفیس تو یہ دس گئے دس بجے گئے نو دس بجے رہے اس ٹائم تو میں نے ڈگائی بھی تھی ماشین اپنے بھی دھو رہی تھی میں ساتھ ساتھ میں اور ساتھ میں میں اپنا جو ہے نا پریفاس کر رہی تھی بس تھی میں دو ہی رس کروں گی اور ایک ساتھ میری بیٹی بیٹھی بھی وہ بھی جیسے تو یہ ہی ہمارا ناشتہ اور یہ ناشتہ مجھے سب سے زیادہ رائٹ لگتا ہے اس لیے ہی کر لیتی ہوں اسی ساتھ میں آپ کو باب لگ پسندہ رہتا ہے ہمارے چینل کو سبب رائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کریں ہمیں جب ہی بتائے گا کہ آپ کو باب لگ کیسے رگتا ہے ہمارے چینل کو ٹائم ایلیش میں بھی بنا رہی ہم سر صبح صاحب تو بس میں نے اس میں ڈال دیا تھا پاکی سارا رسل اس میں ڈالتی ہوں اور بس میں دو ٹائم اٹر اس میں چوب کر کے ڈال دیا تھے ہمیں چی سے کوڑ کر دیا تھے کیونکہ فریزر پر پڑھ بیٹھے نمک ڈال دیا تھا میں اس میں سارا ڈال دوں گئی ایک چمچ اور اس کو اچھ سے بنایا کر اس میں زیادہ مسارے پر مسارہ ہوگا رہنے نہیں جاتا ہے اس سام میں اور بس اس میں میں ساکھ ڈال دوں گئی اور بس یہ سام جہانا اپنے ہی پانی میں پھکے گا میں نے سکوچ کر کے رن گیا تھا بہت ہی زیادہ مجھے کے سام ریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ پسام دے سام میں نے دو مرشی ڈال دی تھی اور بس اس کو میں ڈوب کر پکا ہوں گی بس مجھے کیونکہ میں ناشو نہیں کیا تھا مجھے لگی بھی تھی بھوک تو پھر یہ لے آئے تھے چارٹ کی میں باہر گئی تھی تو کھانا وغیرہ میں نے رکھ دیا تھے بنانے کے لیے بس پڑی در کیسے گئی تھی تو پھر واپسے میں چارٹ گئی تھی تو بس یہ انجوائی کروں گی بہت مزے کیا چارٹ مجھے لگتی ہے کیونکہ مجھے کافی بوک لگی تھے بھی مجھے روٹی بنانے میں ٹائم تھا بہت سالن بھی میرا بن رہا تھا بھی میں نے رکھا تھا چھو بے پہ تو پھر اس کو بننے میں ٹائم لگ رہا تھا تو بس میں یہ لیا گی تھی بس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے کتنے کم دانے میں انہوں نے میں گائی ہوگی ہے تو انہوں نے اپلے پرائز کے حساب سے چھوڑے گم گر دیئے اور مسالہ چٹنیاں بغیرہ زیادہ لگ رہی ہے تو بس ساکھ ہمارا ڈن ہو چکے دیکھیں اس میں سارا پانی بغیرہ سوک گئے تیل اس میں سے نکلنے لگ گیا تھا تو بس پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھے پوٹی ویلہار میں اس کو بر تیز آنچ پر پاپاؤں گی اچھے سے میں اس کو جیسے بھونوں گی اس کی بنائی ہو جاتا کروں گی تو بہت زیادہ مزے کا ساغ ریڈی ہوتا ہے تو بس اس کے چھتر کے سی بنائی کروں گی تو بس یہ ڈن ہو جائے گا اور یہ تھا ہمارا مزے گار ساہ لانچ مجھے ساغ بہت زیادہ پسند گے تو یہ میرے بہت فیورٹی لیکن میں نے کھایا نہیں تھا کیونکہ میں نے چارڈ کھا دی تھی تو اس لئے پھر میں نے جسا آگے پھر میں نے رات کو کھا گیا تھا کیونکہ پھر میں جب لیکن نہیں تھی تو بس پھر میں بنا رہی تھی شام میں یہ گاجر کا ہالوہ تو یہ میں نے گاجر جوئے نے اسی کھاڑ کے ڈال دی تھی میں نے اس کو کھا دکشنی کیا تھا بیسے تو میں بلندر میں کر دیتا ہوں لیکن پیپا چھوپا ہے لیکن بس بچوں نے کھانا مجھے شیفت مدرہ تھا اور ایسے بھی ہو جاتی ہیں اچھی سمیس ہو جاتی ہیں آپ کے پاس اگر آدمارہ میشور ہو لیکن تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے اور اس سے بھی بہت آسانی سے ہو گیا تھا یہ تو بس اس میں جائنا میں نے گاجروں کے پانی میں یہ جائنا سوفٹ ہوں گئی تھی تو بس اس میں پھر میں اور سانی چیزیں شامل کروں بھی یہ تھوڑا سا آلک سٹائل ہوتا میں بنا رہی ہوں تو ایسے میں بناتی رہتی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرائر کا ہوس ہے تو بس اس پانا میں اس طرح سے کوٹ رہی ہوں اور اس سے جب پانی تھوڑا سا ختم ہو جائے گا تو بس میں دو دو شامل کروں گی تو مردم زرہ کا پانی تھا اس میں تو بس میں جب دو شامل کرہی تھی تو مرئے سے امیس ہوں گیا تھا تو بس یہ جب اس میں اور میں than seis Psسیں باہرا کے لئے تو بس یہ جب اس میں پھر میں چینی بھی ڈال دوں گی جتنا مٹھا سپسند ہے اس میں اس میں بعد میں کرو بھی اس میں ڈالوں گی تو پھر میں چینی حساب سے ڈالوں گی بس یہ تو ابھی جو ہے نا میں اس کو ملس کروں گی اور اس کو پانے جو دودھ ڈال ہے نا اس کو بھی سکھاؤں گی اچھی سوپ بھی جائے گا اور گاجرے اور بھی سوپ بھی جائیں گی اور ایک دم جو ہے نا میش ہو جائیں گی تو بس چینی بھی ڈال دی تھی میں نے تو بس آ گیا کہ چینی اور چینی جو ہے نا آپ نے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں بس گازرے ہماری پک رہی ہے تو جب تک یہ جو ہے نا پک رہی ہے گازرے پک رہی ہے یہ دودھ خوشکو رہے ہیں تب تک تو پھر گیس بھی چڑی گئی تھی بیچ میں تو پھر مجھے تھوڑا سی دیڑ گری اس کو بن کرنا پڑ گیا تھا یہ گازرے کا حالہ میرے گی بہت زیادہ جو ہے نا پھر کام کا بن گیا تھا کیونکہ یہ اتنا سمپل سے بنتا ہے لیکن اس میں زیادہ استی ہے یہ مہنت ہو گئی نا کیلکہ گیس میں گیس چڑی گئی تھی جب گیس چڑی جاتی ہے نا تو بہر بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ میں کیا یہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال رہے ہیں مدرسل کی دودھ کے اوپر جب میں لائی ہوتی ہے نا وہ میں نے سوچا ہوں وہ بھی میڈال دوتا ہے اس ٹیش اپر میں وہ بھی ڈال دی تھی اور ابھی میں اس کو تلیم کی تلیم کیسے جو ہے نا اس کو کوٹ رہی ہوں اور یہ جو ہے نا بازیدہار سے ہمارا uğجے کے ہلو گرے سادہ دوھ جو حوش ہو گیا تھا کہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا لا Länderس میں ایک پہنڈی بائنس میں رکا ایک جھوڑ غروتا ہے چھوٹا علا بس وہ ڈال دیا تھا میں نے اس میں پورا ایک یک بس اس کو اچھو ترے کسے نیکس کروں گی تو بہت مجھے کہ یہ ہمارے ریڈے ہاتا ہے تو آپ اس ٹائم اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پیر اس پہایا نہ ہو تو نہ پھر آپ کا انڈینسمنٹ ڈال دیجئے گا تو اس سے بہت مجھے کہ جو اینا ٹیسٹ ہاتا ہے اس کا تو بس اس کو میں اچھی طرح کسی مکس کروں گے اس میں یہ تھوڑا تھوڑا پانے آپ کو نظر آر ہوگا یہ بلکل ختم ہو جائے گا تو ہمارا ہمارا دن ہو جائے گا اور جو اینا ڈال دیا تھا ایک نہیں گا تو دو انڈے میں اس میں ڈال گئے تھے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے مکس کر گیا تھا تو آپ جو وائٹ بیٹ دیکھ رہے گئے انڈے ہیں وہ میں نے جو اینا وہ ویڈیو میں اسے اسکیپ ہو گئی تو وہ بنین ہی تھی جو میں بنا رہی تھی تو بس پھر راس مینس میں بادام ڈال گئے تھے تو انڈالی کا اچھار کا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے بہت مزر کا ہلوہ ریڈیو ہے تھا ہم نے یہ ریسپیز کو ٹرائے کرنی ہے تو میری ویڈیو ماں دیتی تو سب سے بیرے میرے اس کو دوں گی تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کا جو اینا میند کرتا ہوں جو آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائم شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو مارے ویڈیو کے ساتھ رہتا ہوں اس کے ساتھ اس کے انڈ پرتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ پر بہت جب اللہ دلیتا پرتے ہی لآبیس